اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کا میزبان احمد عباد زیدی پروگرام شریعی مسائلے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے میمان مولانا فدہ حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے میں ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں محترم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام شریعی مسائل ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے ہم کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں لیکن ہاں ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اس کے حوالے سے ہماری کوشش ہوگی آج آپ کے سوال بھی انشاءاللہ لائیو ہم لیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے ہی رمضان کے حوالے سے ہی انشاءاللہ تو میں ملتمیس ہوں مولانا فدہ حسین بخاری صاحب سے کہ شریعی مسائل کے حوالے سے رمضان کے کیا فضائل ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہیں ان کو جاگر کریں جی بسم اللہ قبلہ جی بہت شکریہ جناب بسم اللہ جزا کرلہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعالی الطیرین الطاہرین و لعنت اللہ على عادائهم و غاسب حقوقهم الہ یعوی الدین امباد بسم اللہ محترم ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں و علیکم السلام ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد ہے بے شک خداوند عالم سے دعو ہیں اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز ہے الہی آمین آج ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوہ ارشاد فرمایا ہے جس کو خطوہ شعبانیاں کہتے ہیں شعبان کے مہینے میں جو آخری دن تھے ان میں رسول پاک نے خطوہ ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اس کی کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے اور اس کو نقل کیا ہے رواز صدو کو بسند مؤتبر عن علی بن موسی الرضا علیہ السلام عن آبائه عن علی عمیر المؤمنین مورا علی علیہ السلام سے یہ خطوہ نقل ہوا ہے کرسل پاک نے فرمایا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم فقال ایو الناس انہو قد عقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور کیسا مہینہ ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ جو برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے فرمایا شہرون وہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُوا الْاَيَامُ اور اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں وَلَيَّالِيْهِ أَفْضُلُوا الْلَيْا لِيِّ اور اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے افضل تری راتیں ہیں وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُوا سَاعَا اور اس کی لمحات باقی مہینوں کے لمحات سے افضل ہیں هُو شہرن دوئی تُم فیهِ الی زیافتِ اللہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے دعوت دیئے گئے ہو سبحان اللہ فرمایا وَجُوِلْتُمْ فِيهِ مِنْ اَحْلِ قِرَامَتِ اللَّهِ اور اس مہینے میں تمہیں عزت نصیب ہوگی خدا کی قرامت نصیب ہوگی اہلِ قرامت میں سے ہو البتہ کون لوگ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں پریزگاری اختیار کرتے ہیں روزہ رکھیں گے سائم ہوں گے تو جو روزہ دار سائم ہوگا تقوی کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اہلِ قرامت ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدی فرمایا ہے کہ اس مہینے میں جو سائم روزہ دار جب روزہ رکھے سانسے لیتا ہے تو ہر ہر سانس لینا اس کا عبادت عبادت تسبیح میں شمار ہوتا ہے انفاس کم فی ہے تسبیح تو تمہارا سانس لینا تسبیح کی منام دے وَنَوْمَكُمْ فِي ہے عبادتن اور اس میں تمہارا سو جانا بھی عبادت میں شمار ہوگا یعنی روزہ دار ہے کچھ کام بھی کیا ہے تھگ گیا ہے اور عرام کر رہا ہے سو گیا ہے تو سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا ہے وَعَمَلُكُمْ فِي ہے مَقْبُول اور تمہارا عمل اس مہینے میں مقبول ہے اللہ اس کو قبول کرے گا وَدْعَاوْكُمْ فِي ہے مُستجاب اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہوتی ہیں فرمایا فَسْعَلُ اللَّهُ رَبَّكُمْ بِنِيَّةٍ صَادِقَ وَقُلُوبٍ طَحِرًا تو فرمایا فَسْعَلُ اللَّهُ تو اللہ سے سوال کرو جب اللہ نے اپنی دامن رحمت کو وسیع کر دیا ہے اس مہینے میں تو پھر اللہ سے سوال کرو جو تمہارا پروردگار ہے رب ہے کیوں سوال کرے اللہ سے فَسْعَلُ اللَّهُ اللہ سے سوال کرو اس لیے کہ ربکم تمہارا رب ہے تو رب کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پالنے والا ہے رب جو ہے ایک ہوتا ہے خالق خالق جو پیدا کرنے والا ہے تو اللہ خالق بھی ہے تو رب بھی ہے تو یعنی ایسا نہیں ہے اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا بلکہ جتنی بھی اسی وجود نے زندگی پانی ہے اتنی زندگی کا اس کے لیے رز مقرر کیا ہے اس کے لیے وہ امکانات دیئے ہیں تو لہٰذا وہ پروردگار ہے تمہارا تمہارا رب ہے اس سے سوال کرو اپنی نیتوں کو خالص کر کے بلیتن صادقہ و قلوبن طاہرہ اور اپنے دلوں کو پاک کر کے دعا کیا مانگنی چاہیے ان یوففقکم لسیامہی کہ اللہ تمہیں توفیق دے روزے رکھنے کی اور کیا چیز مانگنی ہے اللہ سے و تلاوت کتابہی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی ہے کہنے والا کون ہے وہ جو صاحب شریعت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فقر موجودات ہیں اور وہ فرما رہے ہیں یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ سے توفیق لے لیں فرمایا وہ شخص بدبخت ہے کہ جس پر یہ مہینہ آئے اور وہ استفادہ نہ کرے اور اللہ کی رحمت کا حق دار نہ ہو بلکہ وہ اسی طرح مہینہ آیا اور گزر گیا اور وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار نہ ہوا اللہ کی گفران سے اس کی بخشت سے محروم ہوا وہ کیا ہے وہ شکی ہے وہ بدبخت ہے فرمایا ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے اور آپ کو پتہ یہاں تو ابھی بڑے سخت روزے ہیں نا تقریبا سترہ ڈھارہ گھنٹے کے ہو جائیں گے صبح تین بجے کے کھنٹ سے اور شام جو ہے دس بجے تک ہاں دی تو کتنے گھنٹے کا روزہ ہو جائے گئے جی تو لمبہ روزہ ہے یعنی پتہ چلے گا واقعا روزہ رکھتا اچھے جب روزہ ایسا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ تمہیں بھوک بھی لگی پیاس بھی لگے اللہ حکم اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہا جی میں روزہ بھی ہے بھوک ہو بھی نہ لگے پیاس بھی نہ لگے تو یہ تو کبھی کبھی ٹھنڈے روزے ملتے ہیں ایسے تو کہا ہے کہ تم ذکر کرو قیامت کی بھوک اور پیاس کا بھوک ہے اس کو یاد کرو چونکہ قیامت کے دن کی بھوک قیامت کا ایک دن جو ہے نا زیادی صاحب جی وہ پچاس ہزار سال کا ہے اللہ اکبر جب پانچ پچاس ہزار سال کا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر صرف حساب کتاب کے لیے پورا دن جو قیامت کا کھڑا رکھا جائے پچاس ہزار سال اور سزا کوئی بھی نہ نہ ملے صرف وہ اتنا ہی کافی ہے تو اللہ رہن ہی کرے تو کہا گیا ہے کہ یاد کرے میرے خیال سے مذہرت کے ساتھ وہ مولا علی کا بھی وہ قول ہے کہ گرمیوں کے روزے اور جناب علی تلوار کی لڑائی تلوار کی لڑائی اور سردیوں کی فجر کی نماز جی جی سب سے زیادہ تو جتنی مشکل چیزیں ہیں وہی جتنی آدمی محبت وہی اس کا فلسفہ یہی ہے بے شک جس اللہ کی اطاعت میں زیادہ انسان کو مشکت اٹانی پڑتی ہے اللہ اکبر اس کا عجربی زیادہ ہی ہوتا ہے زیادہ بے شک بے شک سبحان اللہ جی فرمائیے اور فرمایا گیا ہے کہ وَتَصَدَّقُ أَلَا فُقْرَائِكُمْ وَمَسَاقِينِكُمْ جی اور صدقہ دو اپنے فقیروں کو اور جو مساقین ہیں اللہ اور اس میں اپنے فقیروں کو اپنے مسکینوں کو اس سے یہ بھی ہے کہ جو ترجیح ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے فقیروں کو ہونی چاہیے اپنے مسکینوں کو ہونی چاہیے جو آپ کے قریب تری ہاں جی بسم اللہ اور اس میں یہ لیے ہے کہ فقیر کی بات بھی ہے مسکین کی ہے دونوں آگئے فقیر جو ہے کہتے ہیں فقیر جو ہے اس کی پھر بھی کچھ نہیں کچھ حالت بہتر ہوتی ہے مسکین وہ ہوتا ہے جس کی حالت زیادہ خراب ملک سے دربدر بھی ہوتا ہے جی تو فقیر ویسے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سال بر کا خرچہ نہیں ہو نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں جی مثلا فرض کرو اگر ایک شخص ہے جو سلانہ مثلا اگر یہاں کا حساب لگائیں تو مثلا اگر اس کے پاس بارہ ہزار پاؤنڈ ہزار پاؤنڈ مہینے کا ہو تو اس کا گزارہ ہو سکتے ہیں جی دیکھو اس کی آمدنی مثلا اٹھ ہزار پاؤنڈ ہے دا سال ہے جی تو دو چار ہزار پاؤنڈ کا کم ہے کردہ لیتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی پہنی مشکل سنڈری گزار ہے جی اس کو فقیر کہتے ہیں وہ بھی استحق ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جی اور مسکین وہ ہے جو بچارہ اس سے بھی حالت گئی گزری جو یعنی زمین پہ گیر پڑا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے اس کا تحقہ تو کہا گیا ان دونوں کو صدقہ دو وَوَكِّرُو كِبَارَكُمْ اور اپنے بزرگوں کا احترام کرو توقیر کرو سبحان اللہ بے شک وَرْحَمُوا سِغَارَكُمْ اور اپنے سغیر اور چھوٹے اوپر رحم کرو شک سبحان اللہ سبحان اللہ وَسِلُو اَرْحَامَكُمْ اور جو ہیں آپ کے عزیز جی صلح رحمی ان سے کرنی آئے 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 سبحان اللہ اچھا یہ زہدی صاحب کہا گیا وَسِلُو اَرْحَامَكُمْ وَسِل کرو جوڑو آہا آہا اس کو جوڑنا ہے سبحان اللہ جو وہ لوگ جو ایک ہی رحم سے باہر آئے ہیں اللہ اکبر مثلا بچہ جو ہے وہ جہاں پر پاچتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں اللہ تو ماں کی وجہ سے جو جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں بھائی بہن بہن بھائی وہ پہلا ہے تب کا نا وَسِلُو اَرْحَامَكُمْ اپنے بہن بھائیوں سے جوڑ کے رکھو ٹھیک ہے اور اسی طرح مثلا دادی سے جو وجود میں آئے ہیں جی تو اس سے بھی آگے تایا وغیرہ جی 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 تو یہ جو لوگ ہیں ان سے کہا گیا ہے صلح رحمی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ دوسروں سے بڑی دوستی ہیں وہ انہوں باتیں ہیں دعوت نہیں کریں گے آئیں گے جائیں گے اور جو اپنے عزیز ہیں بہن ہیں بھائی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں خاندان والے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی کام دنیاوی زیادہ ہے معاملہ تو جو صلح رحمی والی وہ بات کم ہے آگے تم صلح رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا بے شک تو لہٰذا صلح رحمی کرنے چاہیے سبحان اللہ مطلب یہ ہے کہ عزیز و قارب ہیں تو اور کچھ نہیں کر سکتا تو چلو کم از کم تیلیفونی کر لے سلام دوائی کر لے سحب سلامتی ہو جائے جی اور جو صدقہ خیرات بھی ہے وہ بھی پہلے اپنے عزیز و قارب کوئی دینا چاہیے جزاگر معذرت کے ساتھ خیلہ ہے کالر ہیں ہمارے ساتھ ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی میری بہن کون بول رہی ہے کہاں سے دیکھیں میں مانچسترے سے میسیز ریجی بول رہی ہوں جی فرمائیے اور مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ فقہ جاپری میں سولے کے بنے ہوئے زیورات پہ جو کہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں جس کا وزن تقریباً دیس سولے ہے جب اس پہ زکاة واجب ہے اور اگر واجب ہے تو کتنی ہے جی اچھا اور کوئی سوال ہے جی اچھا جزاک اللہ بہت شکریہ قبلہ جاری رکھیں پھر ہم سوالوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ جی فرمائیے جو آپ کہہ رہتے ہیں اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اپنی نظروں کو وہاں سے کشم پوشی کرو ہٹالو کہ جو حلال نہیں ہیں جن کو دیکھنے اب دیکھیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پر زیادہ گناہ آنکھوں کا ہوتا ہے جی بڑے بڑے آدمی پریزگار کی بچارے گھر سے نکلیں گے تو ظاہر ہے وہ ٹکرہ تو نہیں جائیں گے سامنے دیکھیں گے جو حالات ہوتے ہیں خصوص سے ان دنوں میں جو گرمیوں کے حالات جی 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 تو پہلی نظر تو کہا گیا کہ معاف ہے جی لیکن اگر ٹکرکی باندھ کے دیکھنا چروع کر دے گا پھر گناہ ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھتا رہے گناہ ہی ہے نا جی جی تو اس میں کہا گیا ہے کہ اپنی نظروں کو ہٹاؤ اللہ اکبر اس جگہ سے کہ جہاں دیکھنا جہاز نہیں ہے نہیں معذرت کے ساتھ قبلہ ایک اور کالرین ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم اچھا کالٹ راپ ہو گئی ہماری بہن کا سوال تھا اس کو جواب دیکھے پھر انشاءاللہ آگے بھی بڑھتے ہیں وہ فرماری تھی کہ روزوں کے حوالے سے ہی بات تھی اور اس میں کہہ رہی تھی کہ جو روز دن بدن یا روز جو عورتیں زیورات پہنتی ہیں اس میں کہہ رہی ہے اگر بیس تولہ زیور جو روز پہنے جاتے ہیں جو رکھیں وہ تو الگی ہے لیکن جو روز پہنے جاتے ہیں اس میں اگر بیس تولہ ہے تو اس پہ زکاة کتنی واجب ہوتی ہے جی ایسا ہے کہ چاہے روز پہنے چاہے وہ عید کے عیدی عیدی پہنے یا کسی شادی بیعہ میں پہنے جو عورت کے اپنے زیور ہیں عرائشی زیور اپنے زینت کے لیے جو اس نے بنایا ہوا زیور عورتوں کے زیور پر زکاة نہیں ہے جی اچھا لیکن یہ ہے کہ شایعہ نشان ہونے چاہیے یعنی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ حصیت جو ہے مثلا حصیت تو پانچ سو پاؤنڈ کی ہے اور پانچ ہزار زیور جو ہے پانچ ہزار پاؤنڈ کے بنایا ہوئے ہیں تو وہ جو جتنا زیادہ بنایا ہوا ہے جو اپنی شان سے حصیت سے بڑھ کر جو اپنی حصیت ہے اس کے مطابق جزا کر اللہ امید ہے میری بہن آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا قبلہ نہیں فرمایا کہ اگر حصیت سے زیادہ بنائے وائے تو پھر اس پہ خمس واجب ہوتا ہے اور خمس کے حوالے سے میرے خیال سے جانتی ہوں گی اور سونا جو ہوتا ہے نا وہ دلیل دالہ سونا جو ہوتا سکیدار جو جو بنایا ہے اس پر ہوتی ہے زکاة ہمارے ہاں جو زیور بنے میں اس پر نہیں ہے بنے ہوئے زیور اپنی شاہیہ نشان مطابق ہو اس پر نہیں ہے اس پر زکاة نہیں ہے جزا کر اللہ بہت شکریہ جی خبلا آپ فرما رہے تو اس کے حوالے سے رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا یہلل الاستعمع اور ایسی چیز کا سننا بھی جو حلال نہیں ہے نہیں ہو جی اپنے کانوں کو وہ ادھر بھی نہ لگاؤ کہ ایسے گانے اور ایسی چیزیں جس کو سننا حرام ہے جی تو روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ چیزیں سن رہے ہیں جی جب روزہ رکھا جاتا ہے ہاں تو کہا گیا ہے معصوم امام نے صرف پیٹ کا روزہ نہیں کہ تمہارا صرف موں کا روزہ نہیں ہونا چاہیے پیٹ کا ہی نہیں ہونا چاہیے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے لیکن آنکھوں سے وہ حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے کانوں سے حرام چیزوں کو سن رہا ہے یا مو سے اور مو سے کلام بھی کر رہا ہے جی گندے تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں کہا گیا پھر روزہ نہیں ہے صرف ایسے بھوک ہے بھوک پیاسی ہے جی تو بہتر یہ ہے کہ نہ ہی رکھے تمام آزان نہیں رکھنا تو چاہیے نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ ہی رکھے نہیں تو اس کا کوئی اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے ہاں یہ تو ضروری ہے دیکھیں روزہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا یہ نہیں کہہ سکتا ابھی میں کل روزہ رکھوں گا تو میں اس کا سواب زیادہ ہے لیکن اگر وہ یہ بھی چیزیں ہوں تو پھر استغفار کرے اگر ایسے ہوگی یہ بات اور یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ کوئی خاتون ایک یا دو بہنیں تھی تو وہ رسول پا کے پاس آئیں کہ رمضان کا مہینہ تھا یا مسئلہ پوچھنے تو روزہ مطلعہ کی تو ان کو دعوت دیگی کچھ کھائیں گی تو یا وہ سکتا انہوں نے مصطبی روزہ رکھے ہو یا تو بہرحال واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ان سے کہا گیا یا حضرت بی بی ایشہ سے کہا گیا ان کو کچھ کھانے کے لئے دونوں کہا جی ہم تمہارا تو روزہ ہے تو آپ نے فرما تمہارا روزہ ہے ہاں روزہ ہے جی تو کہا کیا کرو تو جب کیا کی گئی تو ان کے اندر سے وہ گوشت کے لوترے نکلے تو انہوں نے احران ہوگی کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں تھا تو کہا کہ وہ ایک قسم کا رسول پاہل نے تصرف کیا کہ جب کہا گیا عقیبت کرنا جو ایسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی بات ہے اور یہ تم نے کی ہے گوزہ رکھ کے تو یہ دیکھو یہ تمہارا وہ جنب باطنی چیز ہے کہ یہ گوشت ماجرد کے ساتھ قبلہ ایک کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم علیکم سلام علیکم جی میری بہن کون بولنے یہ کہاں سے میں ذہرہ بات کروں محمد علیہ السلام کو ان کی خضر میں اسلام ہو علیکم اسلام جی بسم اللہ روزو کی بارے میں تو سوال پناہتا ہے کہ ہم جو جو دمدار ہوتے ہیں اور روزہ نیتے جن کو ڈاکٹر ہم منا کیا ہوتا ہے روزہ نیتے تو وہ آپ یہاں کی حساب سے بتائیے ہماری حساب سے کرنڈک حساب سے کہ ایک دن کا کھانا جو ہے وہ کتنے دیتا ہے پیسوں میں کیونکہ آپ دن سے ساتھ کتاز گرام دنے کا ہوتا ہے کفارہ جی کفارہ وہ پیسے جو دیتے ہیں وہ پیسے کا ساتھ بھی مچاتے ہیں وہ باتاتے ہیں جی اچھا جی اچھا جزاک اللہ اور کوئی حکم اور ہم اپنی 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 بہن بھائی کو جتکتے ہیں جی اچھا بلکل جی بہت شکریہ جزاک اللہ قبلہ وہ ہماری بہن کینیڈا سے وہ فرمانی تھی کہ بیماری کے حوالے سے کہ جب بیمار ہوتا ہے آدمی اور اس کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ کس حساب سے ہوتا ہے کتنا بنتا ہے ایک دن کے حوالے سے اور اس کو کیا بھائی بہن میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کفارے کو یا اس حدیعے کو جی ایسے کہ جو بیمار ہے جی اور روزے نہیں رکھ سکتا یعنی پیشنے سال سے ہی بیمار چلا رہا ہے جی یا سالہ سال اس کی بیماری ہے جی اگر ابھی بیمار ہو گیا تو وہ تو ابھی فوراں فیدیا تو نہیں ہے وہ سکتا ہے یعنی وہ ٹھیک ہو جائے تو سال میں رکھے وہ بعد میں جب بعد میں ہے جی ہم رمضان گزر جائیں لیکن اگر وہ نہیں رکھ سکتا اگلا رمضان آگیا بیماری ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہو کہ ایک متعام ہر روزے کے بدلے جی اچھا تو یعنی ایک ٹائم کا کھانا جو ہے نا وہ کسی فقیر مسکین کو وہ دینا ہوتا ہے جی ایسے چار ڈالر ہوئے یا پانچ ڈالر جو بھی ہوتے ہیں یعنی ایک ٹائم کا کھانا جو آسانی سے کھا سکتا ہے تو وہ دینا ہوتا ہے جتنے روزے نہیں رکھ سکے اس کے حساب سے مثلا تیس روزے نہیں کوئی نہیں نہیں رکھ سکتا اس کو چار سے ضرب دے لیں تیس سے ایک سو بیس ڈالر یا مثلا نہیں در کریں تو مثلا تین پاؤنڈ سے چار سے سو پاؤنڈ جو ہے تو وہ دینا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کی خوراک خرید کی دینی ہے اچھا پیسے نہیں دینے ایسے پیسے نہیں دینے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ خود دیں گے ان کو تو آپ ان کے لیے آٹا چاول یا کچھ چیز جو کھانے پینے کے لیے بہت دیں لیکن اگر وہ خود اسی کے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں اس کو کہیں کہ یہ جو ہے یہ اسی مقصد روزوں کا یہ دیا ہے کپڑے نہیں بنوانے کیونکہ کہا گیا ہے فیدیت و تام جی تو وہ اتعام اور کھانا اس سے لے خوراک لے کے دینی جزاک اللہ اگر کسی کو بھی آپ بنائیں پاکستان میں وکیر کہ فلاں دے دو اس کو ان کو دیجئے گا تو ان کو کہیں یا تو خوراک کٹا چاول لے کے دیں یا ان سے کہیں کہ لینا تو یہ لیں اور اپنے بہنبائی کو اگر آپ کے بہنبائی غریب ہیں فقیر ہیں مثلا ان کے پاس سال بار کا خرچہ نہیں ہے پھر بھی ان کو دیں سب بے شک بے شک جزاک اللہ تو بھی لیکن اور کالورین انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے میں عبداللہ بہت رہا ہوں ریڈ فورٹ سے جی بسم اللہ عبداللہ بھائی میں نے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ ادھر سے جو اگر پاکستان میں جا رہے ہیں رمضان کے دنوں میں تو اگر وہ زور کے بعد ادھر فلائٹ پکڑ کے جا رہے ہیں تو اس دن کے روزے کے حوالے سے اور پھر انہوں نے اگر جہاز میں سیری کرنی ہے تو اس دن کا روزہ جو ہے اس کا قصر ہوگا یا اس کا کیا ہوگا یہ پوچھنا تھا جی اچھا کوئی اور سوال ہے نہیں اسی کے بارے میں تھوڑا دیٹیل میں اگر بتا دیں گے جی اچھا جی اچھا جزاک اللہ بہت شکریہ اسلام علیکم قبلہ فرمارے ہیں ہمارے بھائی کہ اگر پاکستان جانا اور ٹریول ہو رہا ہے جیسے جہاز میں جا رہے ہیں تو زہر کی نماز کے بعد یا زہرین کے بعد کا وقت ہے جس میں ہم فلائی کر رہے ہیں تو کیا اس وقت روزہ رکھ رہا ہے ہمارے لئے صحیح ہے یا اگر نہیں رکھا جائے یا اگر رکھیں تو اس کا کیا وقت ہوگا اور سہری کا کیا طریقہ ہوگا اور آفتاری کا کیا سلسلہ ہوگا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سفر میں جانا چاہتے ہیں جی تو اگر یہاں سے آپ چل پڑے تو آپ نے راستے میں کچھ چیز کھائی پیئی نہیں ہے ہمارے اور زہر سے پہلے وہ آپ کا گھار ہے جہاں پر آپ مثلا پاکستان ہمی وہ آپ کا گھار ہے جی وہاں زہر سے پہلے پہنچ گئے ہم یا یہ مثلا ایسی جگہ جہاں داستر کیام کرنا آپ کی نواز پوری ہو جائے گی جی تو وہاں چلے گئے راستے میں کچھ کھایا ہے نہیں پھر تو روزہ پورا کر سکتے ہیں ہم لیکن یہ اگر راستے میں ظاہرہ کھا پی سکتے ہیں جہازت ہے جب آپ سفر کرنا چروع کر دیں گے تو پھر سفر کرنا چروع کر دیں گے قصر ہو گیا آپ جو ہی وہ جہاز اٹ جائے گا جس علاقے سے چونکہ پیدا جائیں یا سواری بس وغیرہ یا اس پر جائیں یا گاڑی پہ جائیں وہ تو ہوتا ہے حد ترخص سے باہر آ گئے جی اس شہر سے ڈائی تین کلومیٹر بار جہاں آزان کی آواز سنائی نہ دے جی اگر اس گھر اس علاقے سے علاقے سے آخری گھر میں آزان دی جائے اور وہ نہ سن سکے وہ اتنا ہوتا ہے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کو پورا کر سکتا ہے جزاک اللہ اور اگر قبلہ وہ صبح میں اگر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور زہر کے وقت ان کی فلائٹ ہے تو کیا اس وقت وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا انہیں نہیں رکھنا چاہیے یعنی جیسے آج صبح جب تک وہ رہیں گے نا ادھر ہی جی مصر مانچسٹر سے آپ نے جانا ہے جی مانچسٹر تو سارا مانچسٹر یہ ہے نا وہ ائرپورٹ بھی مانچسٹر جی بالکل جب تک تو یہاں رہیں گے تو نہیں کچھ کہا سکتا نا ٹھیک ہے کیونکہ فلائٹ کرے گا جہاز جی تو فور سور شروع ہو گیا آپ حضرت مرضی ہے کھول لیں اچھا جب وہ جہاز میں چڑھیں اور جب وہ علاقے سے یا شہر سے اوپر چلا جائے تو پھر وہ روزہ کھول سکتے ہیں جی جی اچھا بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے التماس سے دعا سلام علیکم